سواغت ہے آپ کا آپ کی ساتھ میں ہوں شرپا راوت محل ٹائے سے دیکھ رہے ہیں آپ پتر پردیش میں لکھ سبا چناب کی راجنیتی گرما رہی ہے اس بیچ بھارتے جنتا پارٹی نے یوپی کی راشتھانی لکھنوں میں یادہ محاکم کاجر کیا لکھنوں کے گڑورہ میدان میں آجت یادہ محاکم میں انہوں نے یادو کی طاقت کا احساس کرانے کی بات رہی انہوں نے کہا کہ ایک پروار نے یادف کی راجنیتی کی اور ووٹ بینک ہاتھیا آیا لیکن ان کے لیے کیا کیا یہ سوال اب پوچھے جانے کی ضرورت ہے یادو کو سناتنی بتاتے ہو رہا نے کہا کہ ہم بھگوان شریرام اور شریف کرشن کو پوجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا یادو کے ووٹ بینک پر اپنا قبضہ مان کر چلنے والے لوگوں کو سوچنا ہوگا جواب دینا ہوگا انہیں اب سندیش دینے کی ضرورت ہے یادہ محاکم کے دران نارہ لگا یادہ چلو بوہن کے ساتھ تسنارے کو لے کر اب یو پی کے راجنیتی محل چل پڑھنے لکھی ہے مجھے اس بات کی پرسندتہ تھا کہ میں اپنی اور فدر جہاں سے گئے اس دردی پر آیا ہوں بھگوان رام جب اس کر آ رہا ہے تو نشد روپ سے اس کا آنندی ہے لگے آج مجھے اس پر موکہ ملا ہے یہ دوسری بانٹے کو سبک ہے اب پریبار سے باہر دیکھو کوئی نہیں ہم سکتا ہے کسی کے لیے اوزر کی کمی نہیں ہے اب اس بات کو دیکھنے کی طرح پر لاثی میں لنگیوں کو کائے کائے آگا ہو جو کالیا ناٹ کے اوپر بھی کالیا ناٹ کو بسنے کر کے نلتے کر کے سمائج و سانتی کا بے گام دیتا ہے ہمیں اس بات کی پرسند لیتا ہے کیونکہ ہم جن کی جے 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 جہاں سے دیکھتے ہیں دھتوار کشن کی انہوں نے راجنیتی کو اپنے دھر میں نہیں آلے دیا لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا میرے آنے کے پیلے سماغ کر کے جان کر کے اس سماغ کو بھگاڑنے کا پریاس کوئی کرتا ہے تو پردیس کی اوٹری دکھتا ہے وہاں کا پورا پورا پرمار مجھے دیا گیا مجھے اس بات کی پرسند رہتا ہے یہ ہمارے سماغ کا گوھڑا ہے لیکن اٹھا کر کے سیدھا مکھے ملک نے کہا ہے وہاں جواب جاری تھی ہے میں انہوں آپ کا دھنگوان کے لاتا ہوں آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ واپس کیے جا رہے ہیں پارٹی چھوڑی جا رہی ہے بھارتی پہ ایک دوپتا ہوا جہاں سے جس پہ کوئی سوار نہیں ہونا چاہتا ہے نہیں پہلے تو یہ سب دگلت ہے کوئی سیدھماری نہیں ہے اور یادو سوابھاوی کروپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے کیونکہ وہ گاؤگ پالن کرتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی گاؤر اچھا پر پورا دھیان دیتی ہے یہ پورا دیش ہمارا ہے اور سوابھاوی کروپ سے جہاں جہاں ہمارے اپنے سوجن ہیں مہا جانے میں کوئی کائکی اپت کے ہو سکتی ہے تو بی جی پی کے دعوے تو بڑی بڑی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا یو پی کے یادو کو موہن یادو ساتھنے میں کامیاب ہوں گے کیا بی جی پی کا نعرہ یادو چلا موہن کے ساتھ کامیاب ہوگا ایسے ہی کچھ اور بھی سوال ہیں جس کے کانڈ سیاسی پارہ اوبال پر ہے سیدھے چلتے ہیں گراؤن پر اور ان سوالوں کے جواب سیدھے جنتا جنادر سے ہی جاننے کی پوشش کرتے ہیں کہ جنتا اس بارے میں کیا سوچتی ہے ان کے کیا بچار ہے اس کو لے کر نتیش پانڈے ہمارے ساتھ ہے لکنو سے اس کے ساتھ ہی ٹاوال سے اننو چوراسی ہے ہمارے سہیوگی ہیں مینپوری سے اطول مشرا ہے اور ایہ سے گورو ہمارے ساتھ جڑے ہیں نتیش کا سب سے پہلے ہم روک کر لیتے ہیں نتیش لکنو کی جنتا کیا کہہ رہی ہے اس پورے ماملے کو لے کر یادہ کمال کر پائیں گے کیونکہ مدیپردیش کی مکہ منطری پہنچتے ہیں یادہو کو سادھنے کے لیے اور دوسری طرف سماجبادی کا کور ووٹ بینک ہے یادہو کا لیکن اب بی جی پی کہتی ہے وہ چھٹک رہا ہے بی جی پی کی طرف جا رہا ہے تو جنتا کیا مانتی ہے لکنو کی بات کر لیں گے جنتا سے محول ٹائٹ ہے اور اس محول میں جو یادہو ورسز یادہو کا پورا سمی کرنے وہ دکھائی دے رہا ہے اور لوگ سوال بھی یہی پوچھ رہے ہیں کیا ایم پی کے موہن یو پی میں کمال کر پائیں گے بلکل نہیں کر پائیں گے کیونکہ یادہو سماج اتر پردیش میں آج بھی یادہو کے نیتا سردھے ملائم شنگ یادہو جی ہیں اور وہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ جڑا ہے جہاں دیش کے پردھانمنٹری نریند موڈی کہتے ہیں دیش میں کیول چار ہی جاتیاں ہیں لیکن کیا مجبوری ہے کہ بجے پی کو جاتی آدھاری راجنیتی کرنی پڑ رہی ہے تو پرابابیت نہیں کر پائیں گے بلکل نہیں کر پائیں گے جی یہ موہن یادہو ایک تو مددیش کے سیوں ہیں یہاں آکے وہ سوچنے اگر کمال کر دیں گے تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ پہلے انہوں نے ہندو راشت کے بہت زیادہ پرکاستہ پر لے کے گئے کہ ہندو راشت بنائیں گے ادھیا مندر کا ادھارٹن کر دیا باہت جنوری کو اس کے آدھار یہاں یادہو مہاکم کروار ہیں اس کا کوئی اثر اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ یادہو ورسز یادہو جو یادہو اصلی ہے اصلی مطلب جنہوں نے یہاں ستہ کیے جنہوں نے یہاں بکاس کیا یہاں کئے لوگ کیوں انہیں جانتے ہیں مہاکم کروارے بیچ ایک ہے ena بھی یادہو مرادری سے ہے آپ کو کیا لگتا ہے مہن یادہو آپ کے نیتا بنیں گے آپ کا جو پورا دبکہ ہے کہیں نہ کہیں یہ یادہو ورسز یادہو کو سوکار کر رہا ہے یا کس کو کر رہا ہے ہم لوگ ماننی ہے اخلیس یادہو اور ماننی ہے ملائم سنگھ یادہو دھرتیبود ملائم سنگھ یادہو جی کو ہی یادہو کا نیتا مانتے ہیں اور کسی کو یادہو کا نیتا نہیں مانتے ہیں سب بوٹ کٹوے ہیں اور ان کو بی جے پی سرکار اسی لیے لاتی ہے کہ یہ بوٹ کٹوا ہے بوٹ کٹوا ہے بوٹ کٹوا ہے بوٹ کٹنے کا جو ابھی نو نے کہا کہ بوٹ کٹوے ہے تو کیا بوٹ کٹنے میں کئی نا کئی کامیاب ہو سکتے ہیں جی ایسا نہیں ہے دیکھیں موہن یادو جو یہاں پر آ رہے ہیں ایک دم ان کو سفلتہ ملے گی یہ یادو کا بوٹ اپنے طرف کھیچنے والے ہیں اس بار پہلے جیسے ہوتا تھا کہ یادو ایک طرف پورا یادو کو ووٹ اپنے طرف دیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے سمیں بدل گیا ہے اب موہن یادو کو اس چیز کا فائدہ مننے والا ہے اور یہ سپا کو جیسے اس میں دکت ہوگی فائدہ ملنے والا یہ تو کہہ رہے ہیں بلکل فائدہ نہیں ملنے والا جو میں بتا دوں آج سے اس سے پہلے بھی کئی کوششن ہوئے ہیں کتنا فائدہ ملا ہے کتنا فائدہ نہیں ملا ہے اور یادو کے واقعی چھٹک رہے ہیں واپس سوٹیو ملتیش آپ کے پاس اٹاوہ سے انو چورسیہ بھی ہمارے ساتھ بنے انو کا بھی زرام رکھ کر لیتے ہیں انو اٹاوہ کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے نا اٹاوہ کی جنتہ کیا سمجھ رہی ہے کوئی امپیکٹ ڈالنے والے ہیں موہن یادو کے واقعی میں بلکل ہمارے ساتھ اٹاوہ کو کچھ لوگ ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے موہن یادو نے جس طرح سے یادو کو محکم موہن یادو کو لائے گیا ہے موہن یادو کو لائے گیا ہے اور آج موہن یادو بنے ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اکلے سیکھی دینی ہے اگر آپ انڈائیٹ لیپے میں دیکھ لائیں یہ سوچتے ہیں کہ موہن یادو جی کو بنا کے یہ یادو کا بورٹ کار لائیں گے تو جب تک موہن یادو یادو کا دورہ کریں گے سب تک سمجھیں گے سب تک تو چناؤں بھی نکل جائے گا ابھی بی جی پی کے آپ دیکھیں جو بڑے نیتہ ہیں انہوں نے کچھ چناؤں لڑنے سے منہ کرنیا ہے کئی نیتہوں نے تو آج پارٹی بھی چھوڑ دیئے یہ بھی کہ کینڈری منتری بڑے نیتہ جو رہی ہیں آسان سول سے دیکھیں پامن سیگھ نے کئی نیتہوں نے آج پارٹی چھوڑ دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یادو ہوں گے لے کہ اس کا کوئی برچس نہیں ہے صرف یادو یادو نیتہ جی کو اپنا نیتہ ماندار ان کے بعد اکھلے جی کو پروفیسر رام بھول یادو جی کو آگڑی سپال تھی یادو جیسا ماندار اور یادو ہی جانے والا نہیں ہے محاکم سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پورے محاکم کو کیا اثر پڑے گا لوگ سوچھنا بہن سا محاکم ابھی کہیں ہوا ہے بتائیے کہاں ہوا ہے محاکم لکھنوں میں جو آج محاکم ہوا ہے میں تو محاکم سمجھ رہا تھا پتھنا میں ہو رہا ہے پتھنا میں آپ نے دیکھا یاد اب مارسل قوم رہی ہے یادو کا آجادی سے لے کے اتیاز دیکھئے دیش کی آجادی تک اور مارسل کے ساتھ ساتھ شکلہ قوم رہی ہے بیواجت باتوں کو کمی یادووں نے برداست نہیں کیا ہے اور یادووں کی لڑائی لڑنے والے بی پی منڈل سے لے کے آدھرنین دیتا جی تک ایک مست یادو دیتا جی کے ساتھ تھا آج اکلیش جی کے ساتھ ہے چھیک چلے اکلیش جی کے ساتھ یہاں پر لوگوں کا ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے مینپوری بھی چلتے ہیں اطل ہمارے ساتھ اطل مشرا اسپک تو جڑے ہوئے ہیں اطل اٹاوہ مینپوری تو گڑھ ہے سماج بادیوں کا کہا جاتا ہے حالانکہ گڑھ اب ٹوٹنے لگے ہیں لیکن مینپوری کی جنتہ کیا کچھ کہہ رہی ہے کیونکہ ناوہ واسی تو پوری طریقے سے اکھلیشی کے ساتھ جاتے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ نیتا جی کا بھی سکر کر رہے ہیں مینپوری کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے مینپوری بھی سکر کر رہے ہیں مینپوری کی جنتہ کی اٹھ جاتا ہے مینپوری کی جنتہ ہے موسیقی 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 ساتھ اور ایہ سے جنہیں اور ایہ کا ذرا ہم رکھ لیتے ہیں گورب اور ایہ کی جنتہ کی کیا رائے ہیں یہاں پر کیونکہ ابھی تک ہم جو رائے سن رہے ہیں اس کے مطابق کچھ لوگ سپورٹ میں بھی ہے اور زیادہ تر یادب ہی ہیں تو اکھلیش یادب کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کہ اکھلیش یادب یادو کے ہی ہیں جیسا کہا جاتا ہے اور گورب یہ جاننے کی کوشش کرے گی کیجئے گا اور یہ کہ جنتہ جو ہے وہ کس کے ساتھ نظر آ رہی ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے مدبردیش کے مقمتری موہن یادو نے یہاں پر یادو مہا کو کیا اس میں سے ایتنا فرق پڑھنے پالا ہے کیا کہیں گے یہاں جہاں تک موہن یادو کا سوال ہے تو موہن یادو ہاں ایک آت پرسنٹ بوٹ یادو سماج کا کار سکتے ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ بوٹ تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا یہاں کا جو یادو سماج ہے وہ کہیں نہ کہیں ملائم سنگھ کو اپنا نیتا مانتا رہا اور اس کے بعد اکھلیش یادو کو اپنا نیتا مانتا ہے ہمیں نہیں لگتا لیکن ہاں ایک آت پرسنٹ فرق ڈال سکتے ہیں ہمارے صاحب کچھ لوگ اور موجود ہیں ہم ان سے گھرنا چاہیے کیا فرق پڑے گا موہن یادو کے یہاں پہ بہت پڑے گا اس لیے پڑے گا کہ ایودیا طرف سے ہم نے بائٹ دیکھا ہے ٹی بی پہ تو کافی یادو یہ کہہ رہے کہ ملائم سنگھ نے ایودیا میں بہت زیادہ ہندو سماج کا بروت کیا سناتن کا بروت کیا اس لیے جو ہے کافی یادو سماج ہمارے صاحب کچھ لوگ اور موجود ہیں ہم ان سے جانا چاہیں گے کیا کہیں گے آپ یہ اتابہ ہو رہی ہے مہنپوری گھڑ رہا ہے سپا کا کیا کہیں گے گھڑ تو پہلے تھا اب اس بقت گھڑ نہیں ہے کیوں بھی پچھلے دو بار سے باجپا کا ہی سانچت چنا جا رہا یہاں سے اور مہن یادو جی کہے تو بہت بڑے گا اس سے پیو پی میں اور جو بھاجپا کی نیتی آیاں وہ جمیل تک آ رہی ہے بیچ میں بچولیے نہیں اس میں سیدھا کین سے پیسہ ڈالا جاتا ہے جو لابارتی اس کے کھاتے میں آتا ہے ٹھیک یعنے کی لوگ بکاس کی بات بھی دیکھ کر چل رہا ہے صرف پارٹی بات نہیں کر رہا ہے آپ کے پاس ہمارے ساتھ نتیش بھی بنے ہوئے نتیش اب لوگ صرف یہ نہیں دیکھ رہے اب چاہے وہ کسی بکاس کی ہو کہ صرف کاس کی بیس پر ہمیں آدھار کرنا یا پھر کس کے ساتھ ہم پہلے تھے بکاس بھی ایک بہت بڑا مددہ ہے یہاں پر بکاس کس نے کتنا کیا ہے اس آدھار پر بھی اب لوگ بٹ رہا ہیں شلپا لوگوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو مہن یادو پر چرچہ ہو رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یادو اس سے زواج یادو لیکن وکاس کا نعرہ بھی کہیں نہ کہیں بلند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کچھ نہیں میرے حساب سے ایک پولٹیکل اسٹینٹ ہے کہ یادو میں ایک سولیڈیریٹی ہے تو باقی جو ڈومیننٹ کاسٹ ہے یا جو بی اے پی ہے جو ڈومیننٹ کاسٹ کی ہے تو ایک اسٹینٹ کر رہا ہے کہ یادو سولیڈیریٹی میں ہیں تو باقی جو ڈومیننٹ کاسٹ ہیں وہ آپ ہماری طرف گھر جائیے باقی مہن یادو کوئی جانتا نہیں آپ آپ بتائیے وکاس کہیں نہ کہیں اس پورے چناؤں میں دکھائی دے رہا ہے دیکھئے لوگ کچھ بھی دیکھتے ہیں ووٹ پرنس پہلے وکاس دیکھتے ہیں کیا وکاس ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں کیا کام ہیں ان کا تو اس بار بھی سب وکاس کو ہی دیکھنے والے ہیں اور کیا ترقی ہوئی ہے کیا ڈیولپمنٹ کیا گیا ہے اس ایسی کے بیسیز پہ ووٹ ملنے مطلب فائدہ ہونے والا ہے ویجے پی کو جو کی مہن یادو کو لے کر کیا یہ یادو کا ووٹ اپنے طرف کھیچے گی بھو رہے ہیں وکاس یا جاتی وکاس میں وکاس کو ہی چنوں گا اور ماننی ہے راشتی ہے دیچ ہمارے اکھلے سے یادو جی نے لکھنا ہوئی نہیں پورے پردیس میں اتنا وکاس کرایا ہے اب دیکھ لیجے اگر وکاس مہنگائی روجگار سچھا پر ووٹ ہوگا مہنگائی اکھلے سے یادو جی ہمیں سب یہ رہیں گے آپ بتائیں یہ جنتہ کی رائے جو ہمارے صحیحیوگیوں کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں محل کتنا ٹائٹ ہو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ نتیش آپ کا بہت شکریہ تمام صحیحیوگی جو ہمارے ساتھ تجربے ہوئے تھے ان سب ہی کا نتیش کے ساتھ ساتھ انو ہمارے ساتھ تھے اطول ہمارے ساتھ تھے اور گورب ہمارے ساتھ تھے آپ سب ہی کا بہت شکریہ تماما باتشیت جو ہے جنتہ کی یہاں رکھنے کے لئے محل کتنا ٹائٹ ہے وہ بتانے کے لئے وقت ایک بہت چھوڑے سے بریکٹ آؤ